موسیقی وزہ وار کی اندر امریکہ کا کردار اب تک شرمناک حد تک نیگیٹیو رہا ہے ایک تو ازرائیل کا کردار تو انتہائی خراب رہا ہی ہے نا ساری دنیا اس پر کرٹیسائز کر رہی ہے لیکن ازرائیل کے بعد جو سب سے زیادہ شرمناک کردار کسی ملک کا رہا ہے تو وہ امریکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ویپنز اور اسلحہ اور پیسے اور یہ سارا کچھ ازرائیل کو دہی رہے ہیں شروعات سے لے کے جس وجہ سے یہ جنگ ڈریک ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اب تک مسلسل کئی مرتبہ ہر دو تین ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی سیز فائر کی ریزولیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر آ رہی ہوتی ہے غذا وار کے اندر پرمنٹ سیز فائر کی ریزولیشن کوئی نہ کوئی ملک لا رہا ہوتا ہے لیکن امریکہ بار بار اس کو ویٹو کر دیتا ہے اور ایسی ہی ایک بے شرمی والی حرکت آج یہ کی گئی ہے کہ الجیریہ نے آج سیز فائر کا ایک ریزولیشن پیش کیا اور پندرہ میں سے تیرہ ملکوں نے اس کی سپورٹ کی تیرہ ملکوں نے اس سے ریزولیشن کی سپورٹ کی کہ ہاں سیز فائر ہونا چاہیے ایک ملک اپسنٹ رہا جس کا نام ہے یوکے انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں دیا لیکن پھر بھی یہ ریزولیشن پاس نہیں ہو سکی اس کی وجہ امریکہ امریکہ نے اس ریزولیشن کو ویٹو کر دیا جس پہ ریشنز نے ایک بڑا بیان دیا ہے ریشنز نے کہا ہے کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھئے کہ فلسطینیوں کو مارو یہ امریکہ کروا رہا ہے ریشنز نے یونیٹڈ نیشنز کی سیکریٹی کانسل میں یہ بڑا بیان دیا ہے یو ان کہتا ہے کہ یو ایس ویٹوز الیجیرین ریزولیشن ڈیمانڈنگ ایمیڈیٹ سیز فائر ان غزہ اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ریزولیشن has failed to be adopted due to a veto by the united states the voting was 13 in favor one abstention the uk with the u.s voting against اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ russia u.s is giving israel a license to kill russian ambassador wesley nabinziya said washington continues to provide israel with a license to kill algeria organized discussion یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا بے وکوف ہے بڑا بھونڈے قسم کا انہوں نے ریزن یہ دیا ہے ویٹو کا بڑا بھونڈے قسم کا کہ اگر یہ ریزولیشن پاس ہو جائے گی تو ہماری جو ٹاکس چل رہی ہیں سیز فائر کے حوالے سے وہ ٹاکس ختم ہو جائیں کہ اس پر اثر پڑے گا ہم نہیں چاہتے کہ اس پر اثر پڑے تو ہماری نیکوسیشن چل رہی ہیں تو اس کو چلنے دیا بھی فیلال سیز فائر کروانے کی کوئی ضرورت نہیں بھونڈا سا ایکسپلینیشن ہے بلکہ دنیا میں امریکہ خود اپنی جگہ صحیح کروار آئے کہ خود کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہلانے والے آخر میں یہ نکلے ہیں کہ تیس ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں غزہ کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی مستقل طور پر مسلسل امریکہ ویٹو پہ ویٹو کیے جا رہا ہے سیز فائر کی اگریمنٹس کو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا جب بھی اس فیض کے بارے میں دنیا میں آگے چل کر ڈسکیشنز ہوگی امریکہ کا شرمناک کردار یاد رکھا جائے گا اچھا اس کے جواب میں امریکہ کے خلاف مسلم دنیا کے اندر انگر بڑھ رہی ہے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے یمن کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہوتھیوں نے دو تین بڑے انٹریسٹنگ کام کی ہے انہوں نے امریکہ کے جہازوں کے اوپر مسلسل مار رہے ہیں لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں جو سمندر کے اندر ڈرون نہیں چلتے سمندر بارے ڈرون یہ بھی ہوتھیوں نے اب استعمال کرنا شروع کر دیا تو دن بہ دن ان کی جو کیپیبلیٹیز ہیں ہوتھیوں کی وہ بھی امریکہ کے سامنے کھل کے ظاہر ہو رہی ہیں پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی ہلکے فلکے قسم کا گروپ ہے لیکن سمندر کے اندر ڈرون کی کیپیبلیٹی ان کے پاس ہے اگر تو اٹمینز یہ ایک پراپر فورس ہے فائنینشل ٹائمز نے ریپورٹ کیا ہے کہ یعنی وہ سمندر کے اندر جو ڈرون ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرنے لگے یہ والا جو انہوں نے جہاز پر حملہ کیا ہے یہ ڈوب رہا ہے ابھی مطلب یہ جو کرو تھا وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے جہاز کو یہ والا جو حملہ جہاز کے اور امریکن جہاز ہے قلبا تو کرو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے یہ جہاز سامان سمیت نیچے جا رہا ہے ڈوب رہا ہے اور اس سے پہلے انہوں نے دو امریکی جہازوں کو کل میرے خیال سے دو امریکی جہازوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا یروشن امپوس نے ریپورٹ کیا تھا کہ یمن سو اتیس سے لیکن سب سے بڑی جو خبر آ رہی ہے ہوتیوں کے حوالے سے سب سے بڑی خبر اور بڑی حران کن خبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا مشہور اور ایڈوانسڈ قسم کا ڈرون ہے ریپر ڈرون جس کو کہتے ہیں اس کو ہوتیوں نے مار گرائے یہ کوئی چھوٹے موٹے قسم کے ڈرون نہیں ہوتے بقاعدہ زبردست قسم کی ٹیکنولوجی یہ رکھتے ہیں تو ان کو مار گرانا ایک بہت بڑی سٹوری ہے نیو یورک ٹائمز نے اس پہ ریپورٹ کیا ہے کہ ہوتیز سے اچھا ایران بیگڈ وہ لکھتو رہے ہیں لیکن مکمل کنٹرول ان کے اوپر ایران کا نہیں ہے ہزباللہ کے اوپر بھی مکمل کنٹرول ایران کا نہیں ہے یہ ایسے نہیں کہ یہ بی ٹیم ہوں ایران کی ایسے نہیں ہے یہ انڈیپنڈنٹ اپنی ایک ایگزیسٹنس رکھتے ہیں ایلائز ضرور ہیں اتحادی ضرور ہیں ایران کے لیکن ٹوٹل کنٹرول ایران کا ان کے اوپر نہیں ہے ایران ان کے ایکشنز کو سپورٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے ایسے حوالے سے کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو لنگڈ چیزیں ہیں ان کے حوالے سے سپورٹ کرتا ہے لیکن یہ اپنی ایگزیسٹنس الگ سے رکھتے ہیں تو یہ دو تین بڑے واقعات ریٹ سی کے اندر ہوئے ہیں اچھا یورپ کے کچھ ملکوں نے ایک ڈیفینسیو فورس ضرور بنائی ہوئی ہے اپنے لیے صرف اور وہ انہوں نے اس لیے بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ماردھار چل رہی ہے تو نیچے سے اگر افریقہ سے ہمارا کارگو آئے گا تو بہت مہنگا ہو جائے گا لیڈی ہمارے ہم بہت زیادہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے ملکہ ایک ڈیفینسیو فورس بنانے کا وہ سوچ رہے ہیں جس کا کام ہی یہی ہوگا کہ جو یورپ کے جہاز ہوں گے کم سے کم ان کو ریٹسی کے اندر سیفلی وہ وہاں سے کروز کروا سکیں لیکن امریکہ نے یہاں بیٹھے بٹھائے ازرائیل کی وجہ سے چونکہ پھٹا لیا ہوا ہے تو امریکن جہازوں کو ہٹ ہونا انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہوا ہے اور ڈرونز کو گرانے کی کیپیبلیٹیز یہ بہت اونچا اڑتا ہے یہ جو ریسنٹ ڈرون انہوں نے گرانے امریکہ کا بہت اونچا اڑتا ہے اگر یہاں پہ جا کر یہ ہٹ کر رہے ہیں بہرحال یہ جو آج ریزولیشن ویٹو ہی ہے اس کے بارے میں کچھ روز پہلے آپ کو بتا دیا تھا میں نے کہ یہ آنے والی ہے اور پروبابلی امریکہ اس کو ویٹو ہی کر دے گا اس فار از سیس فائر ٹاکس آر کنسرنڈ جس وجہ سے امریکہ نے جس کا بہانہ بنا کے اس ریزولیشن کو ویٹو کیا ہے تو وہ وہیں کے وہیں ہے ابھی تک اس میں کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی ہماس والے کہہ رہے ہیں کہ پوری سیس فائر چاہیے سارے نکالو یہاں سے فوجی اور اس کے بعد آپ ہمارے پریزنس چھوڑیں گے تو ہم آپ کے پریزنس چھوڑیں گے ان کی وہی پرانی ڈیمانڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر لڑنا ہے تو لڑو اچھا وہاں سے بھی کاؤنٹر اسٹرائک آ رہا ہے ان کا ہماس والوں کی بھی جو لڑائی ہے وہ مستقل طور پر وہاں پر جاری ہے غزہ کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ہماری ڈیمانڈ نہیں مانیں گے تو ہم ریزسٹ کرتے رہیں گے ادرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان کے بارہ ہزار فائٹرز ہماس والوں کے اب تک مارے ہوئے ہیں لیکن ہماس والے ان ریپورٹس کو ڈینائے کر رہے ہیں کہ بارہ ہزار ہمارے فائٹرز نہیں مارے گئے ادرائیل جھوڑ بول رہا ہے وہ اسے کم کا فگر بتا رہا ہے لیکن جو بھی فگر ہو فیکٹ آف دا میٹر اس دیٹ اس جنگ کی وجہ سے سیویلین کییولٹیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے انسانی تاریخ کے سیاہ ترین دور میں یاد کی جائے گی اور جب بھی اس پہ ہسٹورینز لکھیں گے تو بڑا تکلیف کے ساتھ لکھیں گے کیونکہ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے زیادہ انسان ریس انڈسٹری میں دنیا کی نہیں مارے گئے جتنا اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں